اسلام علیکم یورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں میں آج کمبل دھو رہی ہوں یہ کمبلے وغیرہ میں صاف کر دوں گے ابھی سے اور کچھ دن ایسے گزر رہے یعنی روز مرہ کی روٹین میں ہم کچھ نہ کچھ تو دھو رہے ہوتے ہیں کبھی کپڑے ہوتے ہیں کبھی سردیوں کے کپڑے نکالتے ہیں اس کو دھو رہے ہوتے ہیں کبھی بیٹ شیٹس ہوتی ہیں جو گرمیوں کی بیٹ شیٹس ہوتی ہیں اس کو دھوتے ہیں اور اس کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں یعنی ابھی سے ہی ہم ایسا منا رہے ہیں کہ جب ہم گاؤ جائے اور گاؤ سے واپس آئے تو ہم یعنی جیسے اندر آئے اور سارے چیزیں اس طرح بکری ہوئی ہمیں نظر آئی اور یہ بیٹ شیٹس جو تھی وہ باہر پڑی یعنی سب کچھ اگر ہم سردیوں کے بھی نکال دیں گے اور گرمیوں کے بھی تو سب کچھ اتنا زیادہ گندہ ہو جائے گا یعنی بہت زیادہ میسی سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو یعنی ان کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آئے گا ہمیں سمجھ نہیں گا کہ کس جگہ سے شروع کرے ساف کرنا تو اسی وجہ سے ہم ایک ایک چیز کو روزانہ صحیح کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں آسانی ہوں ہمیں سمجھ آئے کہ آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے اور کیسے ان سب چیزوں کو ساف کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے آپ نے ہماری شروع سے بلوگز میں دیکھ رہے ہو کہ ہم کہہ رہے ہم گاؤ جائیں گے تو گاؤ کے لئے ابھی سے ہم نے تیارہ شروع کر دی ہے یعنی سب کچھ ہو بھی گیا ہے بس پیکنگ رہتی ہے وہ بھی ہم نے آدھی کی ہے اور آدھی ہم یعنی جو سوٹس لے کر جا رہے ہیں ان کو آج ہم نے پریس بھی کر دیا ہے آخر میں آپ دیکھیں گے اور ان کو ہم بیک میں اگلی ویڈیو میں رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ کمل وغیرہ دور ہے کیونکہ یہ تھوڑی سے گندی ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ اگر زیادہ گندی ہوگی تو وہ پھر ہم سافتے ہی کر پائیں گے اور وہ ٹائم بہت زیادہ لے گی تھوڑی سے گندی ہے تو چلے جلی جلی سے ساف کر دیتے پہلے پانی ڈالا پھر سرب ڈالا اور اس کو اچھی طریقے سے برش کے پاس ساف کیا پھر ہم نے اس کے اوپر بھی پانی ڈال دیا یا جو سرب کا پانی تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اس کا یعنی آپ اس طرح اس کو اچھی طریقے سے دو سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھلیز جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے پانی ڈال دیجئے اس کے اوپر اور یعنی جو سرب کا پانی ہوگا وہ اچھی طریقے سے نکل جائے گا اور یہ ساف ہو جائے گا پھر ہم اس کو دوسرے طرف سے بھی دو لیں گے اچھی طریقے سے یعنی پلٹا دیں گے اس کو اور جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلی والی ویڈیو جو میں نے اپلوٹ کی ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ نے جو میں نے کہا تھا کہ میرے بائی کا بیٹا ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے تو پلیز آپ کو اسے درخواہ سے یعنی ریکویسٹ کرتی ہو کہ آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی عطا کرے اور صحت بخشے یہاں پر دیکھیں یہ دوسری کمبل کی طرح چادر ہے یعنی وہ باری والا کمبل نہیں ہے تو اس کو بھی بلینکیٹس آئے اس کو بھی ہم آجی طریقے سے دولیں گے یہ دونوں طور سے گندے ہو چکے تھے بائی کی سارے ساف ہیں یہاں پر دیکھیں سکول کے کچھ بچوں کے کپڑے تھے وہ بھی ہم نے دولی ہے یعنی روز مرہا ہم یہ کپڑے دوتے رہتے کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو جمع کریں گے کپڑوں کو تو پھر ایک ساتھ دونے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور ایک ساتھ دل بھی نہیں سکتے یعنی دل جائیں گے لیکن ٹائم بہت لگے گا اور تک جائیں گے زیادہ تو اس سے آچا ہے کہ جو کپڑے گندے ہوتے وہ ایک ساتھ ہی دو لیا کریں تو پھر اتنا سب کچھ نہیں ہوگا یعنی اتنا تکیں گے بھی نہیں اور کپڑے بھی زیادہ جمع نہیں ہوں گے اور یہاں پر جو مرگیوں کا پنجرہ تھا اس پر ہم نے اس طریقے سے کچھ چادر وغیرہ بڑے بڑے سے لگا دیئے ہیں کہ ان کو یعنی ابھی سردی ہو چکی ہے تو ان کو سردی لگتی ہے کہ ٹنڈی ہوا ابھی اندر نہ جائے انشاءاللہ اس کے لئے بھی ہم کچھ بندو بس کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو سردیوں میں ابھی سردیاں صحیح سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی سی یعنی ٹنڈی ٹنڈی ہوای چلتی ہے جب یہ فل سردیاں جائے گی تو ان کو زیادہ ٹنڈ لگے گی تو اس کے لئے ہم انتظام کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کریں وہ بھی انشاءاللہ فل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر دیکھیں ہم کپڑوں کو اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے سارے کپڑوں کو اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے یعنی ابھی سے سارے کپڑوں کو پریس کر دیں گے اگر ہم گاؤ بھی جائے اور گھر میں یعنی یہ سارے کپڑے پریس ہوں گے اور یہ ہم سیدھا بیک میں رکھ دیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہم ابھی گاؤ جا رہے ہوں جلی سے کپڑے سارے پریس کر دیں یا کچھ اس طرح تو وہ سب کچھ لے ہوگا اللہ حافظ